ایک اور ایکزامپل دیتی جس کے ذرا سے ہماری ٹائم مینجمنٹ گربر ہوتی ہے مثلا آپ کی کسی رشتہ دار کی اور بڑا قریبی رشتہ دار ان کی شادی آ رہی ہے اب انہی دنوں میں آپ کے بچوں کے ایکزامز بھی اچھا آپ نے کہا کیا کہ شادی کی تیاری کرتے جا رہے ہیں بچوں وہ کہہ رہے ہیں تمہیں میں کیسے پڑھاؤں گی تمہیں میں کیسے پڑھاؤں گی اور این جب شادی کے دن آتے ہیں تو ہمیں رشتہ داروں کو بار بار سناتے ہیں یا اور لوگوں کو کہتے ہیں اچھلی آج دن تو پتا ہے رشتہ داروں میں نا کوئی اخلاص ہی نہیں رہا دیکھو نا انہوں نے شادی رہ گلی اور میرے بچوں کے امتحان کی میرا خیال ہی نہیں کیا کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں بچوں کو ہم پہلے سے پڑھانا شروع کر دیں اچھا ایون دین کا کام شادی سے مجھے یاد آئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں رشتہ داروں کی شادی ہے ہم بہت چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت سے ایسے فنکشنز نہ کریں چونکہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے اچھا آپ کہتے ہیں جب ساری پلاننگ ہو رہی ہے تب تو آپ نہ ان کو مل رہے ہیں نہ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ مہندی مائیوں پہ گئے وہاں بیٹھتی ہیں ہمیں ایک نعرہ بلند کرتے ہیں حرام گناہ ملے گا ایسے فنکشنز کا کوئی فائدہ نہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کئی دفعہ ہمارے بہت سے رشتہ دار اتنے پٹ آف ہو جاتے ہیں ہم سے کیونکہ ہم غلط جگہ بیٹھ کے ایک غلط بات کہہ رہے ہیں آپ کو پلان کرنا چاہیے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار کچھ ایسے فنکشنز کٹ آف کریں جب وہ پلاننگ کر رہے ہیں شادی کی آپ انہی دنوں میں ان کو بتائیں انہی دنوں میں ان کو کوئی بہتر آئیڈیاز دیں ان کو ان ٹائم ویسٹرز سے بچائیں ہاں ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات مانے ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات نہ مانے آپ کا ایک سوال آیا تھا کہ جی میرا حضون نہیں اگر چاہ رہا یا نہیں ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز پر چل رہا اور میں چل رہی ہوں تو میں کیسے لے کے چلوں اس میں آپ کی سب پلاننگز آئیں گے آپ کو سورٹ آؤٹ کرنا ہے کہاں پہ مجھے یس میننگ بننا کہاں پہ میں نے ان کی بات میں ہلکا سا حکمت کے ساتھ ان کو سٹینڈ لے لینا ہے کہ نہیں ہوں گے ایسے کام نہیں کریں گے کہاں پہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو ٹائم گیسٹس سے بچانا ہے کہاں پہ میں نے کچھ چیزوں کو پلان کر کے سارے کام کرتے چلا جانا ہے وہ جو پلاننگ ہے نا اس سے آپ کا ریلیشنشپ بھی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ آپ ریلیشنشپ پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں ہمارے کے دور پر ٹائم مینجمنٹ ایسی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیشنشپ پہ کمپرومائز کر رہے ہیں آپ نے ریلیشنشپ پہ کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ساتھ لے لے کے چلنا ہے اور یہی دیکھیں جو پرنسپل ہے نا جس میں آپ 20-80 یا 80-20 جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کی ویژن ہوتی ہے مثلا آپ اپنے بچے کو چاہ رہے ہیں نمازی بنیں ایک ہوتا ہے آپ اس کے سار پہ کھڑے ہو جائیں پڑو تمہیں اتنا گناہ ملے گا اور بچہ کیا کر رہا ہے سپیشلی جوان ہے بالک ہے ٹین ایج میں ہے وہ کہتا ہے I'm not آپ کو آنکھیں دکھائے گا آپ کو جواب دے گا آپ نے پلان کرنا ہے کہ میں نے کس ایج پہ کیسے بچے کو کوئی چیز سکھانی ہے کیسے دین کی طرف لے کے آنا ہے کون کون سے پریشر اس کو کاللیج یونیورسٹی میں سکول میں ہر جگہ پہ ہوگے کیسے اس کو کوپ میں نہیں کرنا ہے اور بچوں کو کرنا سکھانا ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوگا آپ کے اندر ایک بیلنس آئے گا آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہوں گے آپ اپنے آپ سے خوش ہوں گے آپ کے اندر ڈسپلن ہوگا آپ چیزوں کو مینج کر سکیں گے آپ کو پتہ ہے مہمان آ رہا ہے چاہے شام کے کھانے پہ آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نہیں پسند کرتے کہ شام کے اس ٹائم کے بعد وہ ٹی وی دیکھیں پہلے سے جب آپ نے وہ لانچ، ڈینر، وٹسوئیور آپ نے پلان کیا آپ پلان کر لیں پہلے سے کہ اگر میرا بچہ آپ کی مجھے پوچھتا ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے میں نے اس کو اجازت دینی ہے یا نہیں دینی اور اگر نہیں دینی ہے تو میرے پاس کیا آلٹرنیٹیو ہوگا بچہ کیا کچھ کر سکتا ہے جب آپ نے پلان نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا وہ آپ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کارڈرینٹ میں چلے جاتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں ہر غلط کام کی اجازت دے دیتے ہیں تو ڈسپلن، کنٹرول آپ کا ہوگا آپ فیل کریں گی ان کنٹرول آف ایوریتھن جو لوگ اس کوارڈرنٹ میں رہتے ہیں کچھ چیزیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ترائیسس ہوتے ہیں مثلا دیکھیں آپ نے بہت چیزیں اچھی طرح پلان کی آپ کی گاڑی خراہ ہوگی ہوتا ہے میرے ساتھ ایک دبا ہوا تھا کہ میں نے سارا لیکچر سب کچھ پلان کیا ہوا تھا لیکن میں جب اس لیکچر کے لئے نکلی میرے کچھ نوٹس تھے امپورٹنٹ آپ سوچیں میں پڑھ رہی تھی اور جب میں وہاں پہ پہ پہنچی جہاں میں نے وہ دیلیور کرنا تھا تو وہ میں نوٹس بھے بھولا ہے اور وہ مجھے سب کو دینے تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے لیکن کیونکہ الحمدللہ میں پلان کر کے اٹلیس 30-40 منٹس کا مارجن رکھ کے وہاں پہنچی ہوئی تھی تو میں نے کیا کیا میں نے واپس گاڑی موڑی اور میں گئی اور میں نوٹس ہی ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا تو 20-80 principle میں رہتے ہوئے جو تھوڑے تھوڑے crisis ہیں کبھی کوئی بیمار ہو گیا مثلا آپ دیکھیں آپ اپنے بچے کو regular پڑھاتے ہیں اگر کوئی شادی آ جائے اگر کوئی بیماری آ جائے اور وہ بچے نے نہ بھی اس وقت on spot پڑھا تو بھی بچے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے ہر چیز کو last minute کے لیے چھوڑ لیا کیونکہ ہوتا ہی نہیں کہ ہمارے پاس اتنا بڑا baggage آ جاتا ہے جو last minute والا ہوتا ہے اور ہم اسی کو adjust کرنے میں لگے رہتے ہیں اور پھر ہمارا کام نہیں ہوتا سو اپنی priorities کو آپ نے دیکھنا ہے جب تک آپ کی اپنی priorities سیٹنی ہوں گی آپ کے لیے بہت سے حالات مشکل ہو جائیں یہاں تک سمجھ آگئی ہیں آپ لوگوں نے چلے تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کون کون سی lists آپ کی ہیں جو کس سے ہی prepare ہوں لیچے یہ کیا چیزیں آپ اپنی کرنی ہیں اب آپ کو the 2080 کا principle سمجھ آگیا ہے نا تو you have to identify your own don't list ضروری نہیں ہے کہ ایک کی دوسرے سے match کریں کیونکہ آپ دیکھیں ہر ایک کا husband different ہے بچے different ہے بچوں کی ایک groups different ہے گھر کا محول different ہے آپ کو اپنی اپنی list بنانی تو بنائیں زرہ list don't list میں آپ کی کیا کیا چیزیں آئیں گے اپنی اپنی list بنائیں generally بنائیں کہ میں نے کون سے کام جو ہے میرے لیے نو ہوں گے اور میں نے نہیں کر گئے آپ کو سمجھ آتے چکی ہوگی کہ کون کون سے کام جو ہے مجھے 80 20 کے principle پر نہیں چلنے دے رہے مجھے اپنی ترجیحات کو priorities کو نہیں practice کرنے دے رہے تو میں نے کوئی کام نہیں کرتے بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے لکھا تو ہے کہ مجھے مجھے دیکھیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو relax کرنے کیلئے کرنے ہوتی اس پہ بھی ہم list پہ آئیں گے وہ آپ کی non important چیزیں نہیں ہوتی ہمیں ان چیزوں پہ بھی clarity کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں میرے دل چاہ رہا ہے لیکن میرے پاس جو آج اتنی کام ہے مثلا آپ کی دوست کا فون آگے جسے دار کا چلو نا آپ کہتے ہیں میں دراصل بچوں کو پڑھا رہی تھی ابھی ہزمن بھی گھر نہیں کیا کروں تو کیا کہنے نو ابھی میں نہیں کروں گی کیونکہ میرا یہ کام ضروری ہے جب نہیں کوئی کام ہوگا تب کر لوں گی چیٹنگ کی اجازت stop the glorification of busy یہ جو در نا ہمارے کو کہتے کیا کروں کام ہی اتنی ہے سمجھ ہی نہیں آتی میرا وقت کدھر گیا stop saying that مت کے بات بات کہا کریں کہ میرے سے ٹائم نہیں منج ہوتا میں منج نہیں کر سکتی جو آپ بولیں گے وہ چیز آپ کے اندر جائے گی اور آپ ایک دم سے وہ غلط کارڈرنٹ میں چلے جائیں گے 30 I'm unable to take care of your to do list at the expense of my own to do list کوئی کہ چلو نا میرے ساتھ بزار چلو وہ آج آپ کی list پہ نہیں ہے کسی دن تو آپ manage کر سکتی آپ کے ٹھیک میں چلتی ہوں جس دن manage نہیں کر سکتی اس دن کیا کہیں گے دراصل میرے بھی آج تین یہ important کام ہے اس لئے آج نہیں میں کر سکتی کوئی بھی ہو آپ بہت politely ان کو کہہ سکتے جی جی ضرور I will do it but not today میں آپ کو کل کر دوں گی دو دن بات کر دوں گی ایک ہفتے کے بعد میرے پاس time ہو گا میں کر دوں گی میں دیکھے کہ ہر شخص کو اپنی جو بھی do list ہوتی ہے وہ بہت priority پہ لگتی ہے کئی دیکھیں گے لوگ آپ کو اتنا کہ کہ ایسے کاموں میں involve کر دیتے آپ کے important کام پیچھ رہ جاتے سو you will not do it جب کو آپ کام کھے گا کسی تم میرا کام کر دو آپ ہمیشہ دیکھیں گے میرے پاس کون سے کام کام اگر کوئی بات آپ کا important اور urgent کام ہے آپ کہیں گے ایک اپنا کام کر لوں پھر مئی کار کام کرنا تھا میں 50% کر لیکن اس کی ownership ہونی چاہیئے یہ نہیں پھر ہونا چاہیئے کہ ہر کو فون کر 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 کہ فلا شخص بیرات ٹائم ویسٹ کر گیا کیونکہ پھر دیکھیں پھر آپ زیادتی کر رہے اپنے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی have a flourishing to don't list flourishing کیا ہوتی ہے نشمون دوان دوان دینے والی یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں میں بہت چاہتی ہوں کہ میں یہ کام نہ کروں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے کروں میں انکار نہیں کر سکتی مجھے لگتا کسی کا دل ٹوٹ جائے گا اگر آپ یہ attitude رکھ اور آپ دیکھیں گے آپ بہت productive انسان ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے لوگ آپ کو زیادہ پسند کریں کیونکہ آپ کا فوکس بڑا کلیر ہوگا آپ کس وقت کون سا کام کرتے ہیں جی 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 بلکل بلکل صحیح اچھا ان کا question یہ ہے کہ ہماری society بھی اور ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ spouse کو yes من جانا ہے ان کی بات کو بہت value دینی ہے تو اب یہ کہ اگر انہوں نے کوئی کام کہا ہے تو ہم کیسے ان کو ان کار کرتے یہ نہیں ہو سکتا جی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو دیکھ نا پڑے گا یہ آپ کے planning والے section میں آئے جہاں آپ کے relationship building ہوتی ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں مثلا میرے husband مجھے کہ سنو آج تم مارکیٹ جا رہی ہو تو اس سائل سے گزرتے بھی یہ کام کر دینا آپ پہلے analyze کریں گے کیا یہ non urgent اور important ہے تو آپ ان کو کہیں کہ اچھا یہ تو آپ دو دن بار چاہیے نا تو آج میرے کچھ ضروری کام ہے وہ میں کر لوں میں کل آپ کا کر دوں گی لیکن اپنے پاس پھر آپ میں mark کرنا ہے کہ میں کر دوں اگر آپ لگتا ہے کہ وہ urgent اور important ہے تو اپنی to do list میں ڈالیں گے اگر آپ لگتا ہے کہ آپ yes من بن رہی باتایتا نا ہر وقت ہم crisis management میں ہوتے جیسے وہ ہمیں کو کام دیتے پہلے تو ہماری body language ان کو بتاتی ہے کہ لو اچھا ٹھیک ہے you know thank you very much you are such a good husband کہ اپنا کام بھی مجھے دے رہے ہیں پھر ہم کلی دو طور ٹان بھی کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس تھوڑے کام کبھی آپ بھی کچھ کر لیا کریں تو وہ کیا کریں گے اس سے ہمارا relationship ہوگا جب relationship ہوگا we will never be able to achieve those reserves لیکن اگر آپ politely ان کو بتاتے most of the spouses don't have problem problem ان کو تاب ہوتی ہے یا آپ ان کی priority کے مطابق solution بھی نکال دیتے اس کے لیے اسی قسم کے آپ کو بہت سے quadrants مل جاتے ہیں کہا پہ آپ کوئی win کرنا ہے کہا پہ آپ کوئی thankless task ہے ان سو avoid کرنا ہے important tip جو کہ آپ کو کرنی ہے اپنی list کے لیے how to say no کتے لوگوں کو مسئلہ ہے کہ no نہیں کیا جاتا اچھا اگر آپ انکار کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے اتنا guilt ہوتا ہے میں کر ہی دیتی مجھے کرنا چاہیے تھا بلکل یہ یہ نہیں چھوٹی چیزوں میں ہم کہ پاتے بڑی چیزوں میں نہیں کہ پاتے اگر کوئی کہ تم پلیز یہ میرے لئے کر دی نا ہم نے کہ میں نہیں کر سکتی میں یا کیپیبل نہیں ہوں یا مجھے تمہاری چیز کے بارے میں نہیں پڑتا ہم سے یہ کہا نہیں جاتا پھر ہمیں کیا لگتا ہے بین مسلم ہمیں لگتا ہے اس سے میری آخرت کا نقصان ہو رہا ہے کس 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 کو یہ لگتا ہے شاید میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ہر ہر بار دی میں مس نو نو خود ہی کریں نا اگر لگ بتا جائے یا میں سسرال کو یا بچوں کو ایسے ہنڈی کروں گی نہیں یہ طریقہ نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی priority پہ کوئی اور چیز ہے میں نے آپ کو بتایا جیسے کوئی آپ کو کوئی کام کہے گا آپ اس کو چار کو دیکھیں گے کہ کہ پلیس کر فورا آپ کے mind میں لسٹ آنی چاہیے کہ کہ پلیس ہو رہا ہے urgent ہے important ہے نہیں ہے اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کہ یہ وقتی طور پہ مجھے yes man بن ہوں گی کہ میں اس کو پلیننگ میں لے جاؤ میں اس کو ریلیشنشپ بیلڈنگ میں لے جاؤ بیلڈنگ